دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر ظہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلتھ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن کالی سلف کے یوزیز اینڈ بینیفیٹس شیئر کروں گا چلیں شروع کرتے ہیں کالی سلف بھی ایک بائیو کیمک دعا ہے جو پوٹاشیوم اور سلفر کے ناثر سے مل کر بنتی ہے سلفر اور پوٹاشیوم دونوں بہت اہم دعائیں ہیں اس لیے ان دونوں کا مرقب کالی سلف بھی بہت گہر آثر کرنے والی دعا ہے یہ جسم کے ہر حصہ پر اثر انداز ہوتی ہے اس میں اتنی بماریوں کے لیے شفاہ کا مکان ہے کہ انہیں ایک باب میں اہاتہ تحریر میں لانا مشکل کام ہے سب کو اپنے اپنے ذاتی تجربہ سے یہ ملوم کرنا چاہیے کہ کن کن بماریوں میں علامتیں اس کا تقاضہ کرتی ہیں ابتدائی مطالعہ سے ہر پڑھنے والے کو یوں لگے گا کہ کالی سلف ہر بماری کا تریاک ہے لیکن ہر بماری کے لیے یہ بل مثل ثابت نہیں ہوگی جتنی زیادہ بماریاں اس کے ذکر میں ملتی ہیں اتنی ہی یہ تشخیص مشکل ہے کہ یہ کس مریض کے مرض میں کام آ سکتی ہے اس دعا کا بار بار یعنی کام از کم دس پندرہ بار مطالعہ کیا جائے تو ایسا ایسا یہ سمجھ آتی ہے کہ جو عوارض اس میں ملتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کو یہ فائدہ بھی پہنچائے عوارض کا ملنا کافی نہیں کسی دعا کے بنیادی مزاج کا مریض سے ملنا ضروری ہے اگر ایسا ہو تو یہ دعا خطرناک امراض کو بھی جڑ سے اکھیڑ سکتی ہے مثلا مرگی کے مرض سے مطلق ڈاکٹر کینٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دعا اس موزی مرض کو جڑ سے اکھیڑ دیتی لیکن ضروری نہیں کہ ایک ہی کھراغ سے یہ نتیجہ ظاہر ہو بعض وقفوں کے بعد دعا کو لمبے عرصہ تک دہرانا پڑتا ہے اور درمیان میں دوسرے علاج بھی کرنے پڑتے ہیں کالی سلف کے مطلق مشکل یہ ہے کہ اس بات کی تفصیل ملوم نہیں ہے کہ کس قسم کی مرگی میں یہ مفید ہے کیونکہ کبھی طریقہ آزمائش سے یہ ملوم نہیں کیا گیا اس لئے بہت سے ہمیوپیتھک ڈاکٹر اس دعا کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے اگر پروونگ ہو جاتی تو قیدہ قنون کے مطابق یہ علم ہو سکتا تھا کہ کس قسم کی مرگی میں یہ ضرور کام آئے گی پس مجودہ صورتحال میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ اگر دوسری بیلمیسل دعاوں سے مرگی کابو میں نہ آئے تو اس دعا کی اضمائش بھی ضرور کی جائے کالی سلف جلدی امراض کے علاوہ اندرونی جلیوں کے علاج میں بھی مفید ہے کالی سلف کے مطلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لیوپس کے بعض مریض اس سے بکلی شفاہ پا گئے کہتے ہیں کہ اگر ملیریا بہار بگڑ جائے تو کالی سلف اگر مزاجی دعا ہو تو بہت مفید ثابت ہوتی ہے نزلاتی تکلیفوں میں کالی سلف استعمال کی جائے خصوصا مزمن نزلہ میں جبکہ نزلہ میں نزلاتی مواز سبز رنگ کا ہو چکا ہو کالی سلف کو بائیوکیمی کی پلسٹیلا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بہت سی علامتیں پلسٹیلا سے مشابہ ہیں مثلا گرمی سے تکلیفوں کا بڑھنا، ٹھانڈ اور کھلی ہوا سے فائدہ پہنچنا یہ بات کالی سلف کی مزاجی پہچان میں بہت اہمیت رکھتی ہے پلسٹیلا کی تفصیلی علامتیں اسے کالی سلف سے الگ دکھا دیتی ہیں لہٰذا جس مریض میں پلسٹیلا سے مشابہ پائی جائے لیکن اس میں اس کی عمومی علامتیں نہ ہوں تو یہی بات کالی سلف کی نشاندائی کے لیے کافی ہے پھر عموماً ان سب بماریوں میں یہ مفید ثابت ہوگی جن کا ذکر اس باب میں ملتا ہے کالی سلف میں ازلاد کے ڈیلے ہو کر لٹکنے کا رجان بھی پایا جاتا ہے ایسے مریض جن کے جگر میں خرابی ہو اور دل کے ازلاد پھیل کر بے جان ہونے لگیں کالی سلف ان کے ازلاد کے ڈیلے پن میں کام آئے گی لیکن یہ چھوٹی طاقت میں لمبے عرصہ تک کھلانی پڑتی ہے جس کے انتیجہ میں چند مہینوں کے اندر اندر اچھی تبدیلی واقعہ ہو جاتی ہے مریض میں جان آنے لگتی ہے اور بے حد تک جگر اور جسم کی چربی پگل جاتی ہے خواتین میں عموماً بچوں کی پدیش کے بعد یہ الجنے پیدا ہوتی ہیں جگر پر چربی چڑھنے لگتی ہے جسم کے ساپ پھیل جاتے ہیں دل میں طاقت نہیں رہتی اور سانس جل چڑھتا ہے کالی سلف اگر بیلمسل ہو تو بہت فیدہ ہوگا ایسی مریضہ کی ٹانگیں باری ہو جاتی ہیں کالی سلف میں لمس سے تکلیف اور مضبوط دباؤ سے آرام ملتا ہے کالی سلف میں سردرد حرکت سے بڑھ جاتا ہے کھلی ہوا سے آرام محسوس ہوتا ہے یہ درد آنکھوں پیشانی اور سرک کی دونوں اطراب میں پھیل جاتا ہے سر پر تنگی اور اوپر گھٹن کا احساس ہوتا ہے آنکھوں کے پوٹے آپس میں چپک جاتے ہیں آنکھوں سے زرتی ماہ رتوبہ نکلتی ہے بہت خارج ہوتی اور پانی نکلتا ہے پوٹوں پر دانے نکل آتے ہیں آنکھ کا بسری پرتہ یعنی کورنیاں دندلا جاتا ہے کالی سلف اگر مزاجی دعا ہو تو آنکھ کی ان سب تکلیفوں کا اضالہ کر سکتی ہے کان سے زردرنگ کی بدبودار رتوبت نکلتی ہے کان کے درمیانی اسا میں خوشکی پائی جاتی ہے پہلے کان سے پانی کا اخراج ہوتا ہے پھر کچھ گاڑا ہو کر وہ اخراج زردرنگ کا ہو جاتا ہے جب بماری مزمن شکل اختیار کر لے تو مزید متفن ہو کر سبت رنگ کا ہو جاتا ہے اور کان کی جلیوں سے خون بینے لگتا ہے یہ پچیدگیاں ایسا ایسا بڑھتی ہیں اور کئی سالوں کے بعد کانوں کے پردے موٹے ہو جاتے ہیں سخت بدبو آتی اور بہرے پن کے سار نمائی ہو جاتے ہیں اگر کالی سلف مزاجی دعا ہو تو شروع میں ہی دینے سے مذکورہ بالا کوئی پچیدگی پیدا نہیں ہوگی کالی سلف میں کانوں میں اور کانوں کے پیچھے خارش ہوتی ہے اور قسم قسم کا شور سنائی دیتا ہے کالی سلف کے اگزیما میں دانے اور چھالے نکل آتے ہیں جلن کا بہت احساس ہوتا ہے جلد کا رنگ بدل کر میڈک کی خال کی طرح زردی مائل بے جان یا بے رنگ ہو جاتا ہے عموماً جگر اور تلی کی خرابیوں کے انتیجہ میں ایسا ہوتا ہے خون کی کمی اور سلکی بماری بھی چہرہ پر بے رون کی اور زردی پیدا کر دیتی ہے ایسی صورت میں چہرہ دیکھ کر بماری کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا چہرہ اور آنکھوں کی لامتوں سے امراض کی تشخیص نے ایک بقیدہ فن کی صورت اختیار کر لی ہے اور جرمنی میں اس کے کئی پیشہور ماہرین ملتے ہیں چھوٹ کے ہر قسم کے بہاروں میں بھی کالی سلف اگر مزاجی ہو تو بہت موثر دعا ہے مسانے کا نزلہ مزمن ہو جاتا ہے پشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے زیادہ تر رات کے وقت تکلیف بڑھ جاتی ہے کالی سلف میں پریشان کن خواب بھی آتے ہیں نید پر سکون نہیں آتی رات کو کھانے کے بعد گرم کمرہ میں ٹھہرنے سے چکر آتے ہیں سار میں کھچاؤ ہوتا ہے بال گرتے ہیں اور سار میں خشکی ہوتی ہے ہونٹ کٹے پھٹے ہوتے ہیں ڈاکٹر کینٹ کے نزدیک اگر ہونٹ پر مسا بن جائے تو کالی سلف سے فیدہ ہوتا ہے ایپی تھیلیوما میں بھی کالی سلف مفید ہے موہ میں چھالے بن جاتے ہیں زبان پر لیزدہ زرد رتوبت ہوتی ہے خشک کھانسی مگر کھڑ کھڑا ہٹ کی آواز آتی ہے زبان خشک ہوتی ہے گلے کے دودھ پھول جاتے ہیں اور نکلنے میں دکت ہوتی ہے انڈے ڈبر روٹی گوشت گرم کھانے اور پینے سے نفرت ہو جاتی ہے کھانے پینے کے بعد میدے میں درد جلن اور تشنج کھانسنے پر کہہ جس میں غیر حضم شدہ غزہ کے علاوہ بلگم ہوتی ہے کھانے کے بعد پیٹ میں ہوا بار جاتی ہے تناؤ کا احساس بڑھ جاتا ہے اور ہوا باہر نہیں نکلتی پھل پھلی ورمیں جو جگر کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں مختلف ازا یا چیرہ پر دکھائی دیتی ہیں رات کو پیٹ میں درد اور دکھن کا احساس ہوتا ہے سخت قبض اس حال سے عدلتی بدلتی رہتی ہے بواسیر کے مسے برونی سطح سے علاوہ اندر بھی ہوتے ہیں جن میں خون بینے کا رجان ہوتا ہے کالی صلح میں اجابت کے بعد پیڑ میں مرود اٹھتے ہیں مرک کار میں بھی یہ علامت ہے کالی صلح میں اجابت کے بعد پیڑ میں مرود اٹھتے ہیں مرک کار میں بھی یہ علامت ہے اس میں اجابت کے دران درد شروع ہوتا ہے جو بعد میں بھی جاری رہتا ہے اس حال پتلے سیاہی مائل چھیلنے والے اور بدبودار ہوتے ہیں کالی سلف میں شدید خارش ہوتی ہے گردوں کی درونی جلیوں میں سوزچ اور حلقے یا شدید چوبن والے درد پائے جاتے ہیں بعض طفح پشاب میں البیومن بھی آتی ہے پشاب گہرے رنگ کا مقدار میں زیادہ اور جلن والا ہوتا ہے کبھی یہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے مگر آتا چلا جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ گردیں مسلسل تھوڑا تھوڑا بدبودار متفن پشاب مزید بنائے چلے جا رہے ہیں کالی سلف مردانہ نا طاقتی اور کمزوری کے لیے بھی اچھی دعا ہے ہر قسم کے سلان و رحم سوزش اور جلن میں مفید ہے ریم اپنی جگہ سے ٹال جاتا ہے درانے حیز ریم میں درد ہوتا ہے اور نیچے دبانے والا بوجھ محسوس ہوتا ہے ہوا کی نالی میں سبز زرد اور کبھی سفید بلگم بنتا ہے ہنجرہ میں خوشکی اور چھیلنے کا احساس جو کھانے سے زیادہ ہو جاتا ہے رات کے وقت بستر میں تکلیف بڑھ جاتی ہے ہنجرہ میں سسرا ہٹ ہوتی ہے آواز کا بیٹھ جانا بار بار زکام ہونا بند کمرے میں دماغ کی تکلیف بڑھ جانا سانس میں دکت جو کھانسنے سے یا لیٹنے اور چلنے سے اور شام کے وقت بڑھ جاتی ہے کھلی ہوا میں تکلیف کم ہوتی ہے نزلہ کے ساتھ کھانسی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے سردی سے سینہ میں کھڑ کھڑا ہٹ گھٹن جلن درد اور بیچانی ہوتی ہے صبح کے وقت بلگمی کھانسی بڑھ جاتی ہے اور رات کو خوشک کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے موسم میں اچانک تبدیلی ہو اور سردی بڑھ جائے تو ایسی سردی سے بھی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں حالانکہ اس کی تکلیفیں عموماً پلسٹیلا کی طرح گرمی سے بڑھتی ہیں گویا یہ دوات تضادات کا مجموعہ ہے مزاج اور پیاس میں بھی یہی تضاد پایا جاتا ہے یہی دعا بعض ایسے مریضوں کو بھی موافق آتی ہے جن کے مزاج پلسٹیلا کی طرح نرم اور غمگین ہو اور بعض ایسے مریضوں کو بھی موافق آئے گی جن کے مزاج میں چلچڑا پن اور غصہ ہو پس اسی دعا میں پلسٹیلا کی طرح پیاس کا نہ ہونا بھی ملتا ہے اور کبھی سخت پیاس بھی ملتی ہے جو بجھنے کا نام نہ لے مو خوشکی رہے گا اور میدہ میں گویا آگ سی لگی ہو انہی تضادات کے باعث میں نے شروع ہی میں متنبع کیا تھا کہ اس دعا کا سمجھنا آسان کام نہیں بائیوکیمی میں کالی سلف چھوٹی طاقتوں میں استعمال ہوتی ہے لیکن ہومیوپیتی میں بڑی طاقت میں دینا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے بائیوکیمک میں اسے عام طور پر چھے ایکس میں استعمال کیا جاتا ہے یا ہومیوپیتہ کی حسب ضرورت اونچی طاقتیں استعمال کی جاتی ہیں موسیقی